سنو تم اللہ سے دعا تو کرو وہ تمہارے لئے موجزے نہ کرے تو کہنا صورت یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ سفر کرنے والے خوبصورت انجام پائیں گے منزل سب کی اللہ ہے محبت غم ازمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے جتنا یقین پکا ہوگا اتنا ہی کن قریب ہوتا جائے گا جو راستے تمہیں انجان لگ رہے ہیں دیکھنا اللہ انہی راستوں سے موجزے شروع کر دے گا تمہارے سبر کا جر ملنے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے اللہ کی تاخیر میں بھی خیر ہوتی ہے بے شک نصیب میں لکھا مل کے ہی رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے تحجت لادلی عبادت ہے اور یہ رب کے لادلوں کو ہی حاصل ہوتی ہے اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم ازمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے یقین تم دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت ہی کریم ہے وہ ہر اس چیز سے تمہیں ازماتا ہے جس کے خو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے بس ازمائشوں کا سنسلہ یوں ہی ختم ہو جائے گا وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے تم نیک نیت سے مانگ کر دو دیکھو انشاءاللہ تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم دن رات دعا کرتے ہو اللہ پاک نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری افاظت کے لئے بڑھائی ہے جو نصیب میں نہیں اس کے لئے تو دعائیں ہیں اور جس کے لئے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے انقریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی قرآن گواہ ہے موجزوں کا تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو انسان کا نصیب اتنی دفعہ بدلتا ہے اتنی دفعہ وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے جس یقین سے تم اللہ کو پکارتے ہو وہ اسی یقین سے سنتا ہے سات اسمانوں کے پار سفر کرتی ہے تحجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی اب کامیابی کے دن دور نہیں اب اللہ تمہارے لئے کن گھر دے گا جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے تم تلک رکھو اس سے وہ الجبار ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے جو ازمائش رگ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے افاظت بھی تو ہو سکتی ہے ستر مہوں جتنا پیار کرنے والا رب ازماتا بھی ہے تو بے تنہاں نوازنے کے لئے سنو مایوس مت ہو اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں کن اس نے دی ہے نعمت ہم کو وہ کن بھی کر دے گا تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا سبر جو اللہ کے لئے سبر کرتا ہے اللہ پھر اس کے لئے موجزے کرتا ہے تقدیر اگر اللہ اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو تم سے نہیں چھین سکتا ان تحجت میں روتی آنکھوں کو اللہ ایک دن موجزے ضرور نصیب کرے گا یا رب اس سبر کا صلح بے تنہاں دے زندگی پر سکون ہو جاتی ہے ان کی جو اللہ کے لئے سبر کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد سبر کا جر مل جائے گا تمہیں جب انسان سبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ارزیاتی کا جواب اللہ خود دیتا ہے پسند دیدہ اگر پسند دیدہ چیز سے ازمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے موجزے موجزے تقدیر کا لکھا بدل بھی تو سکتا ہے ہمارا رب سب موجزے کر سکتا ہے یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھوپا ہوا نہیں ہے قسمت تمہاری قسمت بہت اچھی لکھی ہے اللہ نے اس کا لکھا تو خوبصورت ہوگا نا سجدہ شکر تمہارے سبر کی ساری سیڑھیاں تمہیں سجدہ شکر تک پوچھائیں گی حق اگر قسمت کا لکھائی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں ہی قبولیت پر شک تو نہیں کرتے قبولیت جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو یہ امیدیں ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑ دیتی ہوں اسی راستے پر کن کے موجزے ہونے ہوں قبولیت کی نشانی دعا کی قبولیت اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاوں میں لگایا ہوا ہے دعا ہو سکتا ہے صرف ایک ہی دعا کی بات ہو ہو سکتا ہے اللہ پاک کن کہنے ہی والا ہو صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے وہ تم کو خالیات کبھی نہیں لٹائے گا موجزوں جب دل میں خدا ہو تب موجزوں کی تنہا ہوتی ہے فیصلوں اور پھر رب کے فیصلوں میں راضی ہونے میں ہی ہماری بہتری لکھی ہوتی ہے محبت مشکل وقت میں تمہارا سبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے موقع ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے تمہیں اپنی طرف لانے کا موقع دیا ہو اللہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ سن رہا ہے اچھی نیت کا اچھا صلح ضرور ملتا ہے پھر چاہے وہ موجزوں کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی تقدیر تقدیر بدل دی جائے گی راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو سہی ساتھ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف سے مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو تم اللہ کے کیوں نہیں ہو سکتے جب دعا کی توفیق مل گئی ہے تو موجزے کیوں نہیں ہو سکتے سبر ہر وہ چیز اس کے لئے تم نے سبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی ازمائش ہر وہ چیز ازمائش ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور پھر اس کا بڑا انعام ہے بہترین تم اپنے لئے تو چنتے ہو پر اللہ تمہارے لئے سب سے بہترین چنتا ہے نماز یقین کرو نماز پڑھنے لگ جاؤ اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا موجزے یاد رکھو جو سجدے کی توفیق دیتا ہے وہ موجزے کرنے پر بھی اکتیار رکھتا ہے قبولیت جب وہ تمہاری دعاوں کو قبولیت کے لئے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے اپنی مانگی ہوئی دعاوں پر یقین رکھو وہ رحمان ہے تمہاری دعاوں کو رد نہیں کرے گا قبول تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے